بھائی سمپارہ دوڑا ہوتے ہیں تیئی سمپارہ آدھا بھائی سمپارہ کے شروع میں جو سورہ ہے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں احزاب کے معنی جماعت کے ہیں لشکر کے ہیں کئی لشکر تو جو غزوہ احزاب پیش آیا تھا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ اس میں موجود ہے اس لئے اس کو احزاب کہتے ہیں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان فرمایا ہے بہت زیادہ دو سورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق جو عمت کے ذمہ ہیں وہ بیان کے رہے ہیں خاص طور پر بہت جمعوں پر ہے لیکن دو سورتوں میں بہت اسپیشل ہے ایک سورہ احزاب میں ہے اور دوسرے سورہ خجرات میں ہے اچھبیس میں پارے میں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمت کو کیسا پیش آنا چاہیئے پیشہ تمیز ہونا عدد ہونا صلیقہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتچیت میں بھی برطاو میں بھی عقیدے میں بھی دماغ میں بھی دل میں بھی ذہن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہر مسلمان کے دل میں کتنا ہونا اس کو تک بیان کر دیا گیا بہت سے عادت بھی سکھائے گئے ایک دن جنرل بات بھی بتا دی گئی کہ نبی کا مقام آپ کے ذہن میں کتنا ہونا ایک جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی کا جو مقام ہے ایمان والوں کے پاس ان کی جان سے زیادہ ہے ہر آدمی کو اپنی جان جتنی پیاری ہے جتنی عزیز ہے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ مقام دے اور صاف لفظ میں ہے یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسی نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ وَعَذْوَادُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں وَپُورَے ایمان والوں کی مَا کیونکہ اس نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس لئے آپ کے حقوق بھی بیان کیا گئے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مو بولے بیٹے تھے حضرت ضعیب ان کی شادی آپ نے اپنی کپیری بہن تھی کی تھی ظاہر ہے کہ حضرت ضعیب تو غلام تھے آزاد کردہ غلام اس معنی میں حضور کی مو بولے بیٹے تھے یعنی غلاموں تھے آپ نے آزاد کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوری دنیا کا وہاں خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خاندان پورے انسانوں میں سب سے بڑا ہے مرتبہ کے سباس تو وہ خاندانی خاتون تھی وہ راضی نہیں تھی دل سے خوش رہی کی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے کر دیا تھا شاہر اور وہ حضرت ضعیب کے ساتھ میں ان کی جمینی نباؤ نہیں ہو سکا جب نباؤ نہیں ہو سکا تو انہوں نے طلاب دے دی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تو انہوں نے شادی کی تھی پھر ان کو طلاب ہو گئی تو ان کو بہت زیادہ دھشکہ نہ دیا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیری بہن کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خود ان سے کر دیا اور حضرت ضعیب کا جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح جو ہے زمین پہ نہیں ہوا آسمان پہ ہوا ہے یعنی وہاں پہ نکاح نہیں پڑھانا نہیں پڑھائے اللہ نے پڑھنا ہے کہ میں نے کر دی شادی تھی دی ہماری شادی ہم نے کر دی ہے زوج نہ کھا ہم نے شادی کیے کسی کو بولنے کا کوئی اپنے مگر جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو مشرقین کے اندر موگو نے بیٹے کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو اصلی بیٹے کو دی جاتی ہے اداپ کیا ہوئے بیٹے کو اداپ کرنا اسلام میں ناجائج نہیں ہے بلکہ اس کی تلغیب ہے ظاہر ہے کہ بہت سے یتیموں کو یسیروں کو اداپ کرنے ہی پڑتا ہے کسی کو موگو نے بیٹا بنانا اسلام میں منع نہیں ہے مگر موگو نے بیٹے کو اصلی بیٹے کے رائچ دینا یہ منع ہے دونوں چیزوں کا فرض رہن میں رکھو پالو پھوسو بڑھا کرو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو گیا تم نے کسی کا بیٹا پالا ہے بولنے میں بیٹا بھی بول سکتے ہو لیکن جب پوچھا جائے کہ یہ کس کی اولاد ہے تو پھر اس کو اس کے باپ کا نام بتانا چاہیے یہ فلاں کا یہ بیٹا ہے تو تربیت کرنا پالنا لے لینا کسی کو اولاد نہیں ہے تو اپنے گوڑ لے لینا بچوں کو جو ہوتا ہے یہ ہمارے ویب سائٹ پر سوالات بہت آتے رہتے ہیں اس لیے میں کسی کا جواب دے رہا ہوں آپ تو پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منع ہے شاید نہیں یہ منع نہیں ہے البتہ یہ منع ہے کہ پھر اپنی طرف منصوب کرو اس کو یہ منع ہے یعنی اپنے کو اس کا باپ بتاؤ یہ منع ہے اور وراست میں اس کو حق دار بناو یہ منع ہے حق دار بنانے کی اجازت ہے آپ کو وسیعت کر کے کیونکہ وہ وارث نہیں بنتا آپ کا جب نہیں بنتا تو آپ کا بچپن سے بیٹا ہونے کی آئیت سے پلا ہوا ہے پروردہ ہے تو اس کے لیے اپنے مال میں سے کچھ وسیعت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو لیکن جیسے دوسری اولاد آٹومیٹکلی وارث بنتی ہے یعنی یہ وارث نہیں بنتا بڑا ہو جانے کے بعد میں جو اس کی امہ ہے مو گولی امہ وہ امہ نہیں امہ بولی جائے گی لیکن برطاو میں نہیں رہے گی وہ یعنی وہ نامحرم رہے گی پردہ بھی ہے اس کے ساتھ پردے کے احکام بھی ہیں ویسے اس پردے کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے لوگ ان کے ساتھ نے ملت انجنرل پردہ ہے تو بیٹا نہیں ہو جاتا وہ مگر بیٹے کی طرح پالنے کی اسلام میں اجازت ہے مگر مشرقین میں ایک گمان تھا کہ وہ بیٹا ہی ہے اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں تھا ان کے پاس پہلے سے بھی اسلام میں بھی جائز نہیں وہ تو آپ کو بتائیے کہ بہو سے شادی نہیں ہو سکتی سوسر کی کبھی بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتی محرمات عبدیان میں آ جاتا ہے بیٹے نے اگر چھوڑ دیا تو بھی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اصلاح فرمانا چاہتے تھے ایسے غلط عقید ہیں جو مشرقین میں تھے ان کی الگ الگ اصلاح بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے اس اصلاح کی شکل میں اللہ نے یہ طریقہ افتیار فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کے فبیری بہن سے جو کہ وہ حضر الزید کی متعلقاتی اور حضر الزید حضور کی بیٹوں میں سے تھے یعنی مو بولے بیٹوں میں سے تھے ان سے شادی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہوئی کہ نہیں کرنا تھا نہیں کرے تو اچھا تھا کرنا ہی کیا ضروری تھا ایسا بھی ہوتا مہت لوگ بتایا کیا ضروری کیا رہا کرنا آپ کو کیا معلوم کیا ضروری تھا یا نہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مسئلہ تھے کیا نہیں تو اس لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس کو اپنی طرف سے بیان کیا بازتا کہ جب ان کی نباؤ نہیں ہو سکا ان دو جو میابی بھی کھا تو پھر ہم نے آپ سے شادی کر دی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مو بولا بیٹا مو بولا ہی ہوتا ہے اس کی آقام الگ ہیں اس زمن میں جو ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقوق اور آپ کی مرتبے کو بیان کیا گیا جو باتیں آپ کے بارے میں کہیں گئی اس سورے میں اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے ایمان والوں کے لئے نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے مگر ایمان والوں کے لئے نمونہ کس چیز میں ہے نمونہ ہے آخرت کی تیاری میں اور نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں یعنی جس آدمی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور جس آدمی کو آخرت کی کامیابی مقصود ہے کہ وہ آخرت میں فل کامیاب ثابت ہو تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے اور نمونہ جو ہوتا ہے وہ اے ٹو زید ہر ہر چیز میں براظر ہونا پڑتا ہے بلکل دیراس بنانا پڑتا ہے آپ شیروانی چلانے کے لئے آپ نے ایک شیروانی دیلی اس نمونہ کی شیروانی بنا دے اس نے سب چیز صحیح کر دی لیکن آسکنوں میں ایک باری شوٹی کر دی ایک باری شکریہ بڑی کر دی وہ آپ گئے تو کہنے گے میاں اور کیا نینٹی نائن یعنی کیا نینٹی نائن فائی پرسنٹ نمونہ براظر ہی ہے فائی پرسنٹ میں کیا ہونے والا ہے لے لو گے آپ یہ اس کے موپے مار کے آجاؤگے ذرا سب یہ مستک کرے گا وہ تو آپ تھوڑ کے آجاؤگے فائی پیس دے گا تو دے گا نہیں دالے گریہ آپ کی چلتی ہے تو آپ سے لے لیتے ہیں اس کی دالے گریہ چلی تو آپ سے لے گتا ہے یہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کپڑا چھوڑ کے آ جانا پڑتا ہے نمونہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ موافق ہونا اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کا امت کو حکم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصدی زیراس بنانا اپنے آپ کو مقابلے کی بات نہیں ہو رہی اب غلامی کی بات ہو رہی ابتباع کی بات ہے یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں جب پسند کرے گا تب تم ان کے نمونے پر ہوں گے ظاہر میں بھی اور بافن میں بھی اور اسی لئے صحابہ کرام کے پاس میں احکام میں جو فرق ہوتا ہے نا عمل کے لئے وہ فرق نہیں ہوتا تھا یہ ایک بہت بڑا تھا ہے میرے دوستوں منٹالیٹی جس کو بسے نا وہ سمجھیں کی ہے مسلمانوں کے اس میں بہت کنفیوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احکامات میں فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں مباہات ہیں وہ حرام ہے وہ مقروع تحریمی ہے وہ مقروع تنظیر ہے یہ جو ڈیفرنسس ہیں نا یہ دلیل کی قوت کے اعتبار سے علمانے بنا ہوئے ہیں کہ جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ الگ الگ دلیلوں کی یعنی الگ قسم کی دلیلیں ہیں دلیلوں کے پوار علاقے لگے ہیں تھوڑا اس کو واضحی کر دوں میں اگر سے تھوڑا لمبا ہونے کا در ہے دلیل جو ہوتی ہے بعض نصوص وہ ہیں کہ جو قطعی و ثبوت ہیں قطعی و دلہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ پروف بھی اس کا بلکل کنفام ہے قطعی ہے اور اس سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی بلکل کنفام ہے اور قطعی ہے یہاں ہوا اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ اس کا ایک وزن ہے ایک لیول ہے وہ ایک دلیل ایسی ہوتی ہے کہ دلیل تو قطعی ہے لیکن یعنی اس کا ثبوت ہے وہ تو بلکل کنفام پکا ہے یقینی ہے بلکل لیکن جو مطلب ہے اس کا اس کو دلالت کہتے ہیں وہ پورا قطعی نہیں ہے جیسے دوسری کا ہوتا ہے حکم تا برابر اس سے بھی نکلتا ہے مگر دونوں میں فرق ہو جائے گا ایک مثال دو میں آتو سورہ کا اثر ہے ایل عبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قوصر دیا ہے آپ نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ لَبْتَرْ آپ کا جو دشمن ہے وہ ناکام ہوگا اب یہ آیت ہے قرآن پاک کے جو آیت ہیں وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے یعنی اس کا پروف وہ بلکل پروف گئے صحیح ہے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے آیا اس سے جنرل نماز پڑھنا اور قربانی دینا مراد ہے یا اس سے قربانی کی عید کی نماز پڑھنا اور قربانی دینا مراد ہے تھوڑا سا اس میں وہ ہے آئی اللہ سمجھے تو اسی وجہ سے عید کی نماز کو جو قربانی کی ہوتی ہے یا بفتی طریقی ہوتی ہے اس کو فرض نہیں ملتے جیسے فرض نماز کو فرض ہوتے فرض سمجھنے آرہا ہے ثبوت تو اس کا ایسے ہی ہے آیت سے ہی ہے لیکن اس کا جو مطلب نکلتا ہے اس مطلب میں تھوڑا سا لچک ہے پاسبول ہے کہ یہی معنی ہو جو قربانی کی نماز پر اپنے ہی ہوتے ہیں عید کی نماز پر اپنے ہی ہوتے ہیں قربانی پر اور یہ بھی پاسبول ہے کہ اس کے معنی جنرل ہیں کہ اللہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ آپ نماز پر اپنے ہی ہے اور قربانی ریاق کیجئے تو کچھ جس کو آپ صحیح کر لکھوڑا سبی اللہ رکھ رہا ہے دونوں میں کہنا تھا ہوں خرش چل آپ جیسے ہی ہے نہیں گرے گا مگر ڈسٹرپ تو کرے گا نہیں گرنا لگ ہے ڈسٹرپ تو نہ لگ کوئی فرہ پیزہ نہیں ہے وہی فرق ہے جو دلیلوں میں فرق ہوتا ہے تو ایسے دلیلیں ہیں انگ انگ میں اسے پہ ایک نظام دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک قطعی الدلالت ہے قطعی ثبوت ہے غنی الدلالت ہے غنی الدلالت ہے غنی الدلالت ہے چانت اس میں ہوتی ہیں اس کی اصل تو اس کی وجہ سے کیا ہے فراز واجب سنت مستعب ایسے اس کو ثابت کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حکم لگانے میں کہ کون سا آدمی کس کام کو چھوڑے گا یا کس کو کرے گا تو وہ کس عمل کو کرنے والا شمہر ہوتا ہے کب اس کو فاطق بولیں گے کب اس کو گنے گار بولیں گے کب اس کو واجب القتل بولیں گے کب اس کو واجب سجن بولیں گے جن میں داننا کب واجب ہوتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ نیول کے لیے ہو باقی عمل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کا جو طرف تھا ہوئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کھرنا آپ نے ایسا کرنے کو فرمایا ہے بھائیتے فرر کے فرمایا بھائیتے واجب کے فرمایا بھائیتے سنت کے فرمایا مستحف کے کس کے لیے بھی فرمایا ایک کام کے لیے جا رہے تھے وہ مستحف کام تھا تو دوسرے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرات یہ تو صرف مستحف کام ہیں آپ کیوں اس کا اتنا اعتمان کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ بھئی مجھے ایک سوال کا جواب دو وہ یہ ہے کہ مستحب کرنے کے لیے ہے یا چھوڑنے کے لیے ہے مستحب ہوتا تھا ہے یہ لیے کرنے کے لیے ہوتا ہے یا چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین اپنی چھوٹی چھوٹی قدروں کے ساتھ میں جو نظر آتا ہے بداہر کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کی رعایت موجود ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرات اولیاء اکرام نے علماء امت نے اس کا بڑا احتمال کہ آپ کے امت میں حضور پاکستان کی ہر سنت اور مستحب زندہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ دین بچتا ہے چھوٹی باتوں کو پکڑنے حضرت اکرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تربیت ہوتی ہے من صغار الاموری علاقے باریا چھوٹی چھوٹی باتوں کو خوابوں میں لاؤ گئے تو بڑی باتیں خوابوں میں آئیں گی صرف بڑی بڑی باتوں کو پکڑ کے رہ جاؤ گئے تو چھوٹی تو چھوٹی گئی تھی پہلے سے بڑی بھی چھوٹی رہی اس لئے حضور پاکستان کی جو پاکیتہ زندگی ہے وہ زندگی کے سب شعبوں میں کوئی آدمی لائے گا تو وہ انسان اللہ کے پسند دی رہا ہوں گے عقیدے بھی ویسی ہونا عبادتیں بھی ویسی ہونا معاملات بھی ویسی ہونا معاشرت بھی ویسی ہونا دیلنگ بھی ویسی ہونا خرید و فروف بھی ویسی ہونا خوشی اور غم بھی ویسی ہونا لباس بھی ویسی ہونا تہذیب بھی ویسی ہونا سمدن بھی ویسی ہونا گھر کا اسٹائل بھی ویسی رہنا عرہ مسائل کا انداز بھی ویسی رہنا ہر چیز میں سنت کا اتمام ہونا عقید صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہے اسی کو اپنا کلچر بولنا ہم مسلمان ہیں ہمارا کلچر رہی ہے اس پر پراؤڈ ہونا آدمی کو فخر ہونا کہ یہ ہم کو ہمارے نبی کا دیا ہوا ہے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی اور جب تک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ان چھوٹی سنتوں کا اتمام نہیں کریں گے دین آپ کو پکڑا ہوا نہیں رہے گا ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں اس سے پہلے بھی کہا ہے وہ یہ کہ ایک ہے آپ کا دین کو پکڑنا اور ایک ہے دین کا آپ کو پکڑے ہوئے ہونا دین کا آپ کو پکڑے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بھولتا ہے غالت میں ہوتا ہے سستی میں ہوتا ہے اس وقت بھی کچھ کام ایسے ہو کہ دین اس کو لپیٹا ہوا ہو جیسے اس کا لباس ہے جیسے اس کی شکل صورت ہے جیسے اس کا رہن سہل ہے جیسے اس کا سرزندگی ہے جب دین آپ کو غفلت کے وقت میں پکڑا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو یاد بھی آئے گی اور یاد کے وقت میں آپ کو جمعہ آسان ہوگا اور اگر غفلت کے وقت میں آپ دیندار نہیں ہے دین آپ کو پکڑا ہوا نہیں ہے تو کس کیا ہوتا ہے پتا ہے یاد کے وقت میں بھی پہنچ سا دین پھر آپ نے شوڑی آتا ہے اور نوبت کہاں کر جاتی ہے نوبت یہاں کر جاتی ہے کہ آدمی بے دین بھی ہو جاتا ہے آپ ان قوموں کی تاریخ کو دیکھیں گے ان لوگوں کے حالات کا تجلیہ کریں گے کہ ان کے آبا واجداد متقی تھے پریدگار تھے حافظ تھے عالم تھے عربی جانتے تھے قرآن اور حدیث کے ماہر تھے اور جناب والا سب کچھ تھا ان کے پاس بھی اولاد کو بھی کچھ کم نہیں سکھایا تھا انہوں نے لیکن ہوا یہ کہ ان کے پاس بھی محفوظی نہیں رہا تھا مرتب تک ہو گئے ہیں زیادہ دور نہیں آپ یہاں سے جمائکہ چلے جاؤ برازیر چلے جاؤ یہ جتنے اپنے ساؤت امریکہ کے علاقے ہیں وہاں اور خود یہ نارت امریکہ میں کیا کچھ کم ہے دیکھنے کے واسطے اگر دیکھنا آپ چاہیں ایسے کیسے نسلیں موجود یہاں پر ہیں پتہ ہے صحابہ کی نسلیں عرب ہیں وائدداب میں بڑے مشاہد گھد رہے ہیں بڑے محجد گھد رہے ہیں بڑے مفسر گھد رہے ہیں بڑے فقید گھد رہے ہیں آج ان کی اولاد مرتب تک ہے انہوں نے اپنے اولاد کو نہیں بتایا تھا بتایا تھا ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ کلچر اور تحزیب اور تمدن اس کا اسلام سے اتنا غیرہ تعلق نہیں چاہے پکڑ لو چاہے مت پکڑو یہ زمان کسٹم ہوتا ہے یہ حضور کے زمانے میں ویسا کسٹم تھا ہمارے زمانے میں ایسا کسٹم ہے ان کو کانسپ بھی یہ دیا گیا حتیٰ کہ لباس کو بھی عرب کا کسٹم بتایا گیا داری کو بھی عرب کا کسٹم بتایا گیا کھانے پینے کا جو تور تاریخ گھروں میں ہوتا ہے سنت کی مطابق اس کو بھی اس زمانے کا کسٹم بتایا گیا اور بلکل یہ جو مغربی کلچر ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایک سب کر لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی دین کے خلاف میں نہیں ہے شیطان نے اتنا کرنے میں کامیابی اختیار کر لی تو اس کے بعد میں اس کو مزید کچھ کرنا نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا کر کامیاب ہو گیا شیطان جو ہمارے بارے میں بھی ہو رہا ہے اللہ حفاظت کرے ہماری میں ایک بات آگے کیا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے محافظ کرے بڑی بات سے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا علم صحیح کر لیا پہلے پہلے آپ اس علم کو لینے لیے جو قرآن حدیث کا ہے ایک دن عمل صحیح ہو جائے علم میں جب تک گربڑ رہے گی عمل میں گربڑ رہے گی عمل کے پھر صحیح ہونے کے چانسز بھی باقی نہیں رہتے ہیں یہ چیز میرے دوستو ایسی ہے جو ظاہری سنت ہے آدمی کی دھروں میں باہر کھانے پینے میں لباس میں وضاہتہ میں شکل صورت میں ایک تو یہ کہ یہ سنت نہیں ہے اس میں سے بڑا حصہ وہ ہے جو سنت نہیں ہے لوگوں کو مس انڈرسٹیننگ ہے کہ وہ سنت ہے بہت بڑا حصہ اس میں فرائض کا ہے فرد ہیں وہ چیزیں تحتیق کریں گے تو بتا چلیں گے آپ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی کے یہ آدمی کا لبا آدمی کی مذہب کی اسکن ہے یہ آدمی کے مذہب کی اسکن ہے یہ جیسے ہماری باڈی کی اسکن ہے ویسے آپ ڈسکس کریں گے تو اسکن کو وہ اہمیت نہیں ہے جو دماغ کو ہے جو دل کو ہے جو کٹنی کو ہے جو لیور کو ہے سمجھ میں آرہا وہ آرگن زبردست قسم کے ہیں کہ ان پر آدمی کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے بے ازد ہے اسکن کی وہ اہمیت نہیں ہے لیکن اسکن بے اہمیت بھی نہیں مقابلہ جب آپ کریں گے تو بلیں گے بھائی اصل چیز تو عقیدیں ہیں تو آپ یہی بلیں گے کہ بھائی اصل چیز تو دیماو ہے اصل چیز تو دیل ہے ازا بلیں گے نہ ہو لیکن دوسری چیزوں کی آپ وہ نہیں کر اگنور نہیں کر سکتے ان کی زیادہ اہمیت نہیں بتا سکتے آپ ایک واقعہ بھی میں نے سنایا تھا آپ کو اس زندگی میں وہ یہ ہے کہ ایک بچی جل گئی تھی ہمارے پاس یعنی محلے میں اس کو دوا کھانے میں لے گئے کچھ بھی نہیں ہوا چاہا اندر سے لیکن داکٹروں نے بتایا کہ یہ جیئے کی نہیں مر جائی مر بھی گئی شاید تو داکٹر لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے افسوس کرتے ہوئے جان پیشان کے لوگوں میں سے تھے تو پھر ایسی باتوں باتوں میں ڈاکٹروں سے میں نے یہ پوچھا کہ بھئی جب اندر سے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو تو یہ مرے کیوں مرتی کیوں ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں صداقت کی ساتھ کہلے کہ سمجھ میں آتی یہ بات وہ اس نے انہوں نے کہا کہ جب اسی پرسنٹ اس کی نوہینا وہ برم ہو جاتی ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں کے اپنے حالات میں اور پھر اس کی وجہ وہ نے بتائی کہ اس وجہ سے نہیں کہ آدمی کی زندگی اس پر ملکوب ہے اس وجہ سے کہ انفیکشن سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہی تھی جب باڑی جل گئی تو باڑی کو انفیکشن سے روکنے والی اس کو پروڈکٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں رہی تھی اس وجہ سے پھر مختلف قسم کے جناسی محملہ کرتے ہیں پھر آدمی مر جاتا ہے تو اسکن جو ہے وہ تھی کہ دل نہیں ہے دماغ نہیں ہے لیور نہیں ہے لیکن انفیکشن سے روکنے والی ہے بہت سے اس کے مسئلاتیں یہ بھی ہے یہ جو ظاہری سنتیں ہیں حضور پاک ذاستان جو ظاہری دین جس کو گیتے ہیں وہ دین جو اپیر ہو کر آتا ہے سامنے جس کو ہم اسلامی تشقص بھی کہتے ہیں یہ جو ہے نا بے دینی کے انفیکشن کو روکنے والی چیز ہے اگر یہ نہیں ہے تو بے دینی کے انفیکشن کو روکنے والی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جس گھر کی اندر سے سنتوں والی لائف نکل گئی اس کو صرف انتظار کرنا ہوتا ہے بے دین بننے کے لئے توڑے دیلوں کا لوگ اس کو ایمی ایک نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے تعلیم ہمارے تعلیم ہیں ایڈوکیشن ہے نالج ہے اور ٹائی کی پریکٹس ہے مٹی کی پریکٹس ہے جب آپ کے پاس ظاہری دینی نہیں ہے تو ٹائی کی ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ grille 하면 میں چیز ہے کب تک نماز پڑھو کہ نماز تمت نماز کے لئے نماز بھی بے ذوق نماز ہوتی ہے اور بے روح نماز ہوتی ہے بے جان نماز ہوتی ہے وہ ذکر بھی بے جان ہوتا ہے وہ روحزہ بھی بے جان ہوتا ہے دھیرے دھیرے آدمی کو دین سے دور کر دیتا ہے کبھی اس میں اکتاعت فیضہ کر دے گا اور آہستہ دور کر دے گا آپ کو متاثر نہیں کر پائے گا پوری طرح سے تو آنے والی نسلوں کو تو متاثر کر دیتا ہے اس لیے اپنا علم صحیح کر لو کہ ہمارے گھر میں ہمارے پاہر ہمارے بچوں میں ہماری بچوں میں ہم میں ہماری خواتین میں جیسے دین کی اپنی حقیقت ہے اندر کی عقیدوں کی عبادتوں کی دوسری چیزوں کی وہ آئے ایسے ہمارا جو ظاہری دین ہے وہ بھی پورا پورا آئے اور یہ جو ظاہری دین ہے یہ حسن میں یہ صورت ہے روح اسی میں آئے گی جیسے بچے کی پہلے بارڈی بنتی ہے پھر اس میں روح پڑتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی شیپ ہی نہیں ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے تو روح آئے گی اس میں دین سے دین کی روح آنے کے واسطے صورت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے تھے پھر پھوکتے تھے اس میں ان کا موجودہ تھا نا یہ کہ مٹی کا پرندہ بنا کے جب اس میں پھوکتے تھے تو دمیں عیسیٰ ملتے ہو اس کو عیسیٰ کی پھوک عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک میں جانتی ہماری یہ جو عام طور پر دعا پڑھ کے پھوکتے ہیں نا تو یہ تو خالی دعا ہے اور برکت ہے اس میں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک خالی دعا نہیں رہتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک خود جانتی ہے تو وہ پرندہ جائے نا وہ اڑنے لگ جاتا تھا تو صورت بناتے تھے نا پہلے پھر اس کے بعد میں اس میں روڑ آتے تھے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اپنے اندر حقیقت کے اعتبار پر رہنا اس کی کوئی صورت رہے نہ رہے تو پھر یہ دین محفوظ نہیں ہوں گا اور ساری دنیا کو جو افجیکشن ہے وہ آپ کے اپیر ہونے والے دین سے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے جو ہے ہزار کالے گھوڑوں میں ایک گھوڑا جیسے نمائی ہو جاتا ہے سپیر گھوڑا ایسے آپ ہزار جسم کے کلچروں اور تحضیبوں اور تمدن میں اپنا کلچر الگ دکھا دوگے پہچان ہو جائے گی یہ جو مسلمان ہیں اور پہچان ہونے کی وجہ سے کیا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ الگ تحضیب رکھتے ہیں ہم الگ تحضیب رکھتے ہیں یہ الگ کلچر رکھتے ہیں ہم الگ کلچر رکھتے ہیں یہ الگ تمدن رکھتے ہیں ہم الگ تمدن رکھتے ہیں اچھا جب دو الگ الگ چیزیں سامنے ہوں گی تو ہر آدمی کو کھلک کرے گی کہ دونوں میں سے کونسی چیز قابل اختیار اختیار کرنے کی اور جب یہ پوسچن کھڑا ہوگا انسانوں کے سامنے تو میں اللہ کی پسند کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر اور تحضیر میں جو اٹراکشن ہے جو جاذبیت ہے جو مشبوبیت ہے جو پسندیدہ پن ہے جو راحت ہے جو آرام ہے وہ دوسرے میں ہوئی نہیں سکتی اس بھی یہ پوری انسانیت اس کو اختیار کرنے پر آ جائے گی یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے اسلام کے پہلنے کا اسی وجہ سے محالی بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا اسلام اپنا مذہب پیٹ میں رکھو باہر میں دیکھاؤ آئی بات سمجھ میں آپ کو یہ ہے بھر اس کے پچھر سیکرٹ باہر آپ کو اسلام نہیں آنے چاہیے آپ کے پیٹ میں ہو پھر کہے کہ آپ اپنی جراپ پڑ رہا ہوں ہم اپنی جراپ پڑ ہیں اس کو اسلام اس کو سیاسیات میں نہیں لانا اس کو بین الاقوام کی تعلقات میں نہیں لانا اس کو جو ہے نا ان جنرل آفیس میں جابوں میں یہاں وہاں دیکھنے میں نہیں آنا بس یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ میں رکھو مذہب کی آزادی ہے لیکن پیٹ کی حد تک یہ کیا بات ہوئی آزادی ہے تو پھر آپ کو آزادی ہے ظاہر کی بھی ہے اس میں باطن کی بھی ہے تو یہ ہے وہ چیز چیز یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو نمونہ بنانا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اتنا فابن کرتے تھے یہ کوئی کسٹم اسٹم نہیں ہوتا یہ عربوں کا کسٹم تھا نہیں جب حضور نے اس کو اختیار فرمایا ہوا تو پھر وہ حضور کی طرف منصوب ہوگا وہ عربوں کی طرف منصوب نہیں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کی اللہ کے بتانے سے اختیار کیا ہے ہر عمل حضرتπου صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بتانے سے استیار کیا ہے کہ آپ نے سرمایا سرماعہ کہ مجھے میرے رب نے عدد سکھایا زندگی کا و بہترین سکھایا ہے مجھے میرے رب نے عدم سکھایا آپ بہترین سکھایا ہے حضرتب صلی اللہ علیہ وسلم باروں کے رکھنے میں کپڑوں کے پہننے میں کاہبن کے باننے میں ہر ہر چیز میں صحابہ کی بازعبتہ نگرانی کرتے تھے ایسی چھوٹی چیزوں میں ہے کہ آپ کے بعد اس کی اہمیت نہیں ہے مگر حضور کے فاتھ اس کی بڑی اہمیت تھی بال اگر رکھو تو درمیان میں سے مانگ تک نکالا کرو یہ آپ نے دیا ہوا ہے طریقہ بازہ جب کنگی کرو تو تم سیدھی طرف پہنے کرنا بائیں طرف بازمے کرنا دوسرے میں پہلے بائیں طرف کرتے ہیں دائیں طرف بازمے کرتے ہیں جوتہ پہنے تو پہلے دائیں پہلے میں پہلنا تو کرتہ پہلے تو آج دین پہلے دائیں ہاتھ دارنا یہ ایک ہمارا کلچہ دے پورا حضرت جابی رضی اللہ علیہ وسلم ایک منطبہ جا رہے تھے مدینہ انورہ میں ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے ایک چادر تائزن باندھی ہوئی تھی دو چادریں تھی میں نے پاس ایک اوپر ایک نیچے جیسے حرام ہوا کرتا ہے ویسا عام لباس بھی ہوتا تھا صحابہ کا ایک نیچے میں نے تائزن باندھی ہوئی تھی اور وہ جو چادر تھی وہ پرانی تھی اور وہ جو چادر تھی جو تائزن میں نے باندھی ہوئی تھی وہ سستی تھی سستی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سین سے کپڑا نہیں تھا پرانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھا بھی سستا پھر پرانا اوپر سے تو میں نے اس کو تھوڑا سا دھیلہ باندھا ہوا تھا کہ وہ میرے تحنم کے نیچے تک لٹک رہی میرے پیچھے سے کسی نے آواز دی یہ تائزن کہاں نیچے تک لٹکا ہے آواز اوٹھا کرو اس کو میں پلٹ کے لے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معذرت کی اور یہ کہا کہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ہمارکہ کا تکبر کی بات نہیں ہے یہ پرانی چادر ہے اس میں کیا شان کروں گا اور یہ سبتی چادر ہے اگر میں اس کو دھیلی بھی پینوں گا تو لوگ بلیں گے کہ دو پیشے کی تو چادر بنا ہوا ہے تائبت بنا ہوا ہے اس میں کیا شان کرنے کا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم جب نراض ہوتے تھے تو لال ہو جاتے تھے ایک دم صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جسے آپ کے رکساروں پر انار میں چھوڑ دیا گیا ایک دم سرخی لے آنکھوں سے آپ نے فرما ہے کہ سستی پرانی یہ تجھے کون دلیلے میں میں کوئی پوچھ رہا ہے میں دلیلیہ نمونہ ہوں یا نہیں ہوں یہ پوچھ رہا فلعظر کوئی نہیں کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا فیدہ ایزا وہ علیہ وسلم کی ساتھی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوچھ رہی تھے ذرا آسا نیچے جو ہے آپ کی طیبن گئی ہوئی تھی میں نے فوراً اٹھا دیا آپ یہ اوپر کرنے آپ دلاثرہ نگرانی کرتے تھے ایسی باتوں کی کیوں کرتے تھے بھائی وضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظاہر و باتن سب میں نمونہ آئے سب سے پہلے یہ علم زندہ کرنا اپنے اندر اور پھر اللہ پاک جیسے جیسے ہمت اور توفیق دیتا چلا جائے ویسے ویسے جیسے تو اس پر آ جانا گھروں کے اندر بھی وہی طریقہ لانا بچوں کے لباس میں بھی وہی لانا اپنے لباس میں بھی وہی لانا کھانے پینے کے طور طریق میں وہی لانا رہن سائل میں وہی لانا بیٹھکوں میں وہی سی ہونا سجاوٹ میں سی ہونا گھروں کی زبودینت ہوئی سی ہونا گھروں کی بناوٹ ہوئی سی ہونا سب طرح تاریخ میں ہم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم کو صحابہ آکر قریب جانا ہے اس میں ہماری میرے دوستوں کامیابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خطہ زیادہ مانگا تھا جب فتوحات آگئے ہیں اور خود مالے وانیمت بھی آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فتر کا باغ یہ ہے وہ مارے خیبر خباہ وغیرہ یہ تیہ ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لئے یہ رہے گا اللہ نے تیہ فرما لیا تھا تو آپس میں ان خواتین نے مشورہ کیا کہ حضور سے کچھ خرچے میں اضافہ مانگ لیں تو سب نے مل کے ایک دوسرے کی کانا پوزی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناغواری ہوئی کہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں پھر ان کو یہ حدیث ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے وسلم سے گدرے مزے میں رہے اللہ تعالی نے آیتیں ہوتا رہے اور فرما کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے یہ فرما لیجئے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی کے مزے چاہیے تو آؤ جو تم مان رہے ہو دیڑوں گا لیکن طلاف کے دنیا اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور اگر تم کو اللہ اور رسول کے ساتھ آخرت چاہیے آخرت کی کامیاں بھی تو پھر جیسے تم کو رکھا جا رہا ہو ویسے ہی رہو اور پھر مزید فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم جو ہیں وہ عام دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو دوسری دوسری لوگ اگر ان کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اگر زیادہ پہنے اچھا زیادہ کھائیں اچھا زیادہ رہیں اچھا تو ان کو تمہیں اجازت دوں گا لیکن تم کو اس کی بھی اجازت نہیں دیا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اہلِ بیت ہو تمہارے اوپر اللہ پاک کی خصوصی نظر اور انعیت ہے اور تم کو بلکل اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہان میں پاک رکھنا چاہتے ہیں یہ پرانپاک کے ساہ پل پاک رہے لیو دیبا انکم ادیس اہل البیت ویو پاک یلکم تطریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل البیت کی محبت کا عقیدہ رکھے اور اہل البیت کی محبت کی بات کرے اس کو حضرت کی بیویوں سے محبت رکھنا پڑے گا نہیں رکھنا پڑے گا اہل البیت میں حضرت صلی اللہ حضرت بیوی فاطمہ کو لے لیا حضرت علیہ کو لے لیا حسن کو لے لیا حضرت حسین کو لے لیا اور ساری بیویوں کو چھوڑ دیا آپ کو کہا جائے کہ آپ کے گھرانوں کے ساتھ میں دعوت لیں آپ اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر آگئے تو آپ مزید جو ہے نا جو میذبان ہے وہ کہا رہا ہے کہ تمہاری بیوی تو اہل البیت میں سے نہیں اور کوئی چھوڑ دیا بچوں کو لے کر آگئے مزاق ہو جائے گا یہ تو اور جبکہ خود اللہ قرمہ رہا ہے ہوتا حاصل میں یہ ہے کہ ایک عنوان ہوتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا حقیقت سے اس کا طالب نہیں ہوتا اللہ تعالی نے یہ سعادت ہم کو ہی دیئے ہے کہ ہم کو ہی اہل البیت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم ہے اور اہل البیت کی محبت اور عقیدت اور احترام کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے اور یہ اللہ تعالی کی توفیق ہے تو دعا پر نہیں ہی ہم اللہ تعالی نے سنیوں کو اہل سنت والجماعات کو اس کی توفیق دیئے ہے کہ وہ جیسے سب صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں اہل البیت کی بھی کرتے ہیں اور اہل البیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسلی اولاد ہیں ان کی بھی کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزواج متحرات ہیں ان کی بھی کرتے ہیں اور سب عزواج متحرات کو عزت اور احترام کی نگازیں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں صاحب یہ ہے بیویوں کو یہ لب کہا جا رہا ہے الگ نہیں ہی کوئی کیونکہ بیوی ہی مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی مخاطب ہے اور ان کو اللہ پاک اہلے بیت کہہ کے فرمارے تو ہم کون ہوتے جو ان کو نکالے ہیں کہ یہ آپ اہلے بیت میں سے نہیں مسلمان عورتوں کو شکایت تھی کہ ہمیشہ اللہ تعالی مردوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ہمیں بھول جاتا ہمیں یادی نہیں کرتے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات مردوں کو کہی جاتی ہے عورتیں شامل ہوتی ہیں اس میں کیونکہ عورتیں تابع ہیں جو مطبول ہے یا بڑا ہے اس کو حکم دیا جائے تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اٹوپیٹکلی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے نماز پڑھو یہ مردوں کے سیغے کے ساتھ ہے مردوں کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے تی میل کے لیے جو ہم وہ الگ آتا ہے تو ملکر عورتوں پر بھی نماز پڑھو روضہ رکھو میل کے سیدے کے ساتھ ہے لیکن تی میل کو بھی شامل ہے زکاة دو میل کے سیدے کے ساتھ ہے لیکن تی میل کو بھی شامل ہے چونکہ وہ تابع ہیں تو ان کو یہ اٹھا کہ ہم کو اللہ نے کبھی یادی نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک نے ایک پوری ایک خوایطیں جس میں ان کو الگ ہم کو الگ گروہ ہے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صحابیات کی خواہش پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتے مومن مرد مومن عورتے صدمر بردار مرد صدمر بردار عورتے سچ بلنے والے مرد سچ بلنے والی عورتے سبت کرنے والے مرد سبت کرنے والی عورتے خوشو اختیار کرنے والے مرد خوشو اختیار کرنے والی عورتے صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتے روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ نے بخشت کا اور عجر عظیم کا وعدہ کیا سب کے لئے یہ اور ان عمال کو بتا گیا گیا کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ شاہتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بیان میں اور چیز آگئے پر وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جو ہیں اگرچہ کسی مرد کے مردوں میں سے کسی کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آپ آخری نبی ہیں تو اگرچہ کہ مردوں آپ کے نسل مردوں میں سے نہیں چلی